اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ دیکھیں آج نسان ونگ روڈ آئیو گئے اور اس کا ایک جو ہے فال تھا جو کسی کے سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو یہ ڈائیگنوز کی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ کیسی کیسی جو ہے فال آ جاتے ہیں اور کیا کیا پوسیبلیٹیز ہوتی ہیں تو یاڑی میں فال یہ آرہا تھا یہ جب لمبے روٹ پہ جاتی تھی تقریباً کراچی شاکر جا رہی ہے نواب شاہ تو بیچ میں جو ہے نا ملو تو تین گھنٹے چلنے کے بعد جو ہے گاڑی ہیٹ اپ ہوتی کہ جیسے آپ جا رہے ہیں ایک سو تیس ایک سو چالیس پہ ہیٹ اپ کی لائٹ آئی یا آپ نے جو ہے نا سپیڈ اپنی کم کی آر پیم ڈاؤن ہوئے تقریباً آپ آگئے نوے سو پہ تو لائٹ چلی جاتی تھی اس کے انہیں ساری چیزیں شو کر رہے ہیں نا اب اس کی ڈیٹر سٹریمنگ کر رہے ہیں ہم تو یہ دیکھیں ہیٹر فین سوچ جو ہے اس کا آن سائی ہو رہا ہے اس کا تھرمسٹیٹ بھی صحیح کام کر رہا تھا وہ بھی چیک کیا نکال کے اور اس کا جو ہے اس کا تیمپریچر سوچ جو ہوتا ہے وہ بھی بلکل صحیح کام کر رہا ہے یہ دیکھیں گاڑی کا جو ہے تیمپریچر بھی آ رہا ہے بلکل اپنی جگہ پر صحیح بتا رہا ہے ہر چیز صحیح تھی لیکن اس کا جو فین کا سوچ ہوتا ہے نا وہ کام صحیح نہیں کر رہا تھا اور وہ ہم نے کیسے ڈائیگنوز کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے باقی جو گاڑییں ہوتی ہیں آپ کا ٹویٹا سویک ان کا جو ہے فین کا سوچ لگا ہوا تھا ریڈیٹر کے اوپر ہی لیکن یہ نسان ہے نسان کا ریڈیٹر سوچ جو ہے دیا ہوا تھا اس کے فیوز باکس کے اندر یہ دیکھیں تو جو یہ فین سوچ ہے یہ کام صحیح نہیں کر رہا تھا اور یہ ڈائیگنوز ایسے ہوا ہے کہ یہ فین سوچ جب یہ دیکھیں یہ ابھی لو شو کر رہا ہے کہ کولنگ فین کے جو ہے تین سپیڈز ہوتی ہیں ایک آف ہوتی ہے ایک لو ہوتی ہے اور ایک ہائی ہوتی ہے تو لو کے اوپر جب آتا تھا جب یہ فیوز باکس لگا ہوا تھا اس گاڑی کے اندر جیسے یہ ای سیو اس کو لو کرتا تھا تو یہ فین آف کر دیتا تھا لو پہ فین چلی نہیں رہا تھا تو یہ ابھی میں یہاں پلازا مارکٹ آئے ہوں گاڑیوں کی جو کافی بڑی مارکٹ ہے ہر چیز یہاں سے مل جاتی ہے تقریبا تو یہاں پہ میں نے بھائی سے بات کی نائے فیوز بکس لیا اور ان کو بولا کہ بھائی یہ جو ہے میں لگا کے گاڑی میں دیکھوں گا اگر میرا فال ختم ہو جاتا ہے تو میں آپ سے پرچیس کر دوں گا اگر فال ختم نہیں ہوتا تو میں آپ کو واپس کر دوں گا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تو یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو ابھی دیکھیں یہ لوگ پہ ہے فین اور ابھی گاڑی کا آپ کو انجن روم بھی دکھا لیتا ہوں کہ فین چر رہے ہیں لوگ پہ بھی یہ دیکھیں لوگ کے اوپہ ہے لوگ سپیڈ کے اوپر فین بلکل پروپر چر رہے ہیں اس والا یہ جو یہ فیوز بوکس لگا ہوا تھا اس کے اوپر فین لوگ پہ نہیں چر رہا تھا کیونکہ اس کے اندر جو کارڈ ہوتا ہے وہ اس میں کوئی خرابی آئی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے ابھی نیا لیا ان سے یہاں سے چار ہزار رپے کا یہ مجھے ملا ہے اور اس کے اوپر میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے اب وہ جو ہیٹ اپ کا ایشو تھا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ فالٹ سامنے آیا تھا باقی اس کا ہر چیز جو ہے میں نے چیک کر لی تھی ترمو سٹیٹ بھی چیک کر لیا تھا اس کا اور جو پوسیبلیٹیز ہوتی ہیں یہ ہیٹ کا سوچ لگا ہوئے ٹیمپریچر سوچ یہ بھی چیک کر لیا تھا میں نے یہ دیکھیں یہاں پہ لگا ہوئے یہ گاڑی جو ہے اس کا نیا انجن تھا نیا ریڈیٹر تھا اور بالکل جو نا فریش کنڈیشن تو گاڑی کے ہیٹ اپ ہونے کے پیچھے جو مین وجوہات ہوتی ہیں گاڑی کا کولنٹ سسٹرم جو ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں آپ کا ریڈیٹر آتا ہے فین آتا ہے تھرمو سٹیٹ والو آتا ہے باٹر باڈی آتی ہے جو پانی کو سرکولیٹ کرتی ہے ہیٹ کا سوچ آتا ہے ریڈیٹر فین سوچ آتا ہے باقی آپ کا ہیٹ ٹیمپریچر سوچ آتا ہے جو سنسر ہوتا ہے جو ٹیمپریچر اس کو ای سیو کو بتاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے چیک کر لینتی اس گاڑی کی اور انجن اس کا بالکل نیو کنڈیشن میں میں نے خود ہی ڈالا تھا تقریباً ایک ڈیٹر سال پہ لے تو جب انجن ڈالا تھا وارٹر باڈی بھی میں نے چیک کر کے فٹ کی تھی ری فٹ کی تھی دوبارہ کیونکہ وارٹر باڈی بلکل صاف کنڈیشن میں تھی بلکل برینڈ نیو کنڈیشن میں تھی یہ کابلی جیپنی سیڈ انجن ڈالا تھا میں نے اس میں ٹیمپریچر سوچ بھی دیکھیں یہ دیکھیں اسکیننگ پہ میں نے جو اس کی ڈیٹر سٹریم کیا تھا تو اس سے کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ دیکھیں بلکل صحیح ٹیمپریچر بتا رہا ہے جب گاڑی میں ٹھنڈی سٹارٹ کرتا تھا تو بلکل لو ہوتا تھا پھر ایک دم سے ترموسٹ والٹ جب بند ہوتا تھا تو اپنے نارمل ٹیمپریچر پہ آتا تھا اور وہاں پہ رک جاتا تھا یہ اس کا نارمل ٹیمپریچر ہے دیکھیں شو رہا ہوگا اپنوں کو تو یہاں سے ٹیمپریچر سچ کبھی پتہ چل گیا کہ یہ بلکل ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں یہ میں ایسی بند کروں گا تو یہ دیکھیں یہ جو لوگوں پہ چل رہے ہیں فین یہ دیکھیں آف ہو گیا دیکھیں میں ایسی آن کر رہا ہوں یہ دیکھیں آن ہو گیا ابھی میں اگر فین کی اس کی گرپ نکال دوں تو یہ دیکھیں ہائی پہ بھی جائے گا آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں فین کی گرپ نکالوں گا میں تاکہ اچھے سے چیک ہو جائے اس کا ٹیمپریچر سوچ پہ دیکھیں یہ فین کا گرپ میں نے نکال دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی آن کو ہائی کا سگنل دیتا ہے یا نہیں دیتا اگر ہائی کا سگنل دے گا تو اس کا ملہ پہ جو فیوز باکس میں نے ڈالا ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے فین کا گرپ نکالا ہے کیونکہ ہائی پہ جا نہیں رہا تھا ٹیمپریچر اس کا تو میں نے گرپ نکالا ہے صرف چیک کرنے کے لیے کہ اس کا کارڈ اور اس کا جو فیوز باکس میں نے ابھی فٹ کیا ہے وہ بلکل صحیح ہے کہیں اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ لو پہ چل رہا اور ہائی پہ نہ چلے جیسے پرانا والا میرا فیوز باکس تھا وہ ہائی پہ چل رہا تھا لو پہ نہیں چل رہا تھا تو میں نے فین کا گرپ نکال دیا ہے اور اس ہی آن کر دیا ہے تاکہ لوڈ آئے گاڑی پہ ہیڈ ڈائٹ بھی تک کہ میں آن کر دیتا ہوں تاکہ کر دیں گاڑا کی اور زیادہ لوڈ آئے گاڑی پہ لوڈ آئے گا Bless تو یہ دیکھیں ہائی آن ہوجا ہے لو پہ نہیں چلا اس وجہ سے ہائی پہ آن ہوجا ہے اب میں انگرپ ملنہológ خلال کا آپ کو یہ پہ ہائی پہ چل بھی رہا ہے اور اک assembled سیف ایسیو ہے یہ بھی انگرپ کتا ہے یہاں سے ہے ہائی پہ آن ہے تو میں گرپ لگا کے دیکھتا ہوں کہ پاور آبی رہی ہے کرنٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا یہ دیکھیں ریڈ رائٹ ہے آن ہیں یہ گرپ لگاؤں گا میں اور اس کو چل جانا چاہیے میرے دیکھیں ہائی پہ چل رہا ہے اس سے کنفرم ہو گیا کہ ہنڈر پرسنٹ میرا جو فیوز بوکس میں نے ڈالا ہے وہ بے کو پرفیکٹ کام کر رہا ہے دیکھیں ہائی پہ چلنے کے بعد لو سپیٹ پہ آ گیا جیسی پین آن ہو گیا ہے کیونکہ گاڑی یہ بھی ہائی آرپیم پہ نہیں ہے چل نہیں رہی تو یہ کنفرم ہو گیا کہ بے کو پرفیکٹ ہے ہر چیز لیکن کوئی لائٹ بھی نہیں آ رہی ہیٹ کی اس طرح کی مزید ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کرتی گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل جائے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا